اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اردو سنٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں عشق کی ایک داستان اپیسوڈ نمبر تین مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے اور جاتے جاتے پھر ہانا یہ بھی کہہ گئی برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی سٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی نئی اشکال کے پرفیومز کو سپری کرنے سے اس نے ابتدا کی یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برینڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے اصل نہیں تو پھر یہ کتنا سچ ہے سب کے پرفیومز بے دریک سپری کرتے اسے کچھ کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے پورا فلیٹ موتھر ہو گیا اور وہ تھگ گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا وہ اسے دیکھنے لگی البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ ہی وہاں اتنے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو اور اہدے فیرون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی پھر وہ واش روم گئی ایک ایک آئٹم کو چیک کیا فیس واش باڈی واش لوشنز کو دیکھا حتیٰ کہ بات ٹپ کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بدخوں کو بھی پھر وہ کچن میں آئی ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا فود آئٹمز کو سنگھا بھی دوسرا کمرہ لوگ تھا لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کر دی رہی پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی دو ادرڈ نوڈلز کے پیکٹ بنائے بڑے پیالے نوما بول میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی بول کو میس پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیٹ پر آ کر سو گئی تیس فیصد ادا کیا تھا انہیں کوئی مزاق تھا کیا رات کو بارہ کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا میس پاکستان پلیز اٹھیں ایک انجانی آواز سے اس کی سماتے روشن میں پہلے تو وہ سمجھی کہ خواب ہے سو وہ بدستور سوئی رہی جب دوبارہ میس پاکستان میس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور سیدھے سیدھے امرہا کیوں نہیں کہہ رہے لیڈی امرہا پلیز ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ سپریے کر دوں گی انٹرسٹ می اس کی بو دنیا کی گندی ترین بو ہے کئی ہفتوں تک ناک میں گسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا امرہا تو خواب میں دادا کے پاس بیٹھی نہاری کھا رہی تھی سپریے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی وہ صحیح کہہ رہی تھی وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی دادا وہ چلا کر اٹھی ابھی میں نے سپریے نہیں کیا اس نے کندے اچھکا کر سپریے کی بوتل پر ڈھکن رکھا وہ اپنی سرخ بھوجل آنکھوں سے اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا اپنے ہاتھ بھی سبز سبز دکھائی دے رہے تھے سپریے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں اف کیا بھلا تھی یہ سپریے کیا ضرورتی سے ایجاد کرنے کی کیا اس کے بینا ترقی نہ ہو سکتی محذب دنیا میں کتنا غیر محذب انداز ہے امرہا کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں غیر محذب شاید اس نے ہسنا چاہا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھو گے امرہا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کر دیا تھا دیر کتن نہیں کی کیوں کرتی دیر اس بار سبز آنکھیں تن سے اسے دیکھنے لگی باہر آ جائیے مس امرہا کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی امرہا کو لیڈی امرہا نام اچھا لگا لیکن نہ جانے کیوں اسے لگا اسے تنزن لیڈی کہا گیا ہے زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں ضرورت نہیں تھی کھانے پہ اس کا انتظار لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی تھی نہ ہی کھانوں کی اشتہانگیز خوشبویں آ رہی تھی البتہ ایک نہ دو پورے پانچ کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر بول رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا وہ مجمع اسے گھور رہا تھا بیٹھ جائیے ایک لڑکی نے کہا جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گندی چوٹی امرہا بیٹھ گئی شاید کھانے سے پہلے متعرف ہونا ہوگا یہ میس پاکستان ہے امرہا ہانا نے کہا ہانا کا دوستانہ جوش کہاں گیا امرہا نے ایسے ہی سوچا ہائے میں لیلی ہوں سکوٹ لینڈ سے میں شیرلی مارگوڈ بھورے بالو والی نے کہا پر وہ مسکرانا سکی ایم بیٹی میں جرمنی سے ہوں بہت لمبی اور بہت پتلی بیٹی نے بے طرح مسکرانا کر کہا امرہا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہسی اس کی آمد سے ہی کابو سے باہر ہے میں ازرا ہوں شیکاؤگو سے لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی مردانہ ہیر سٹائل یہ ہوئے جس کو وہ سوفیا کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی وہ ازرا نکلی یعنی اگر شیرلی کی لمبی چوٹی ازرا کے لگاتی جائے تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی ازرا ازرا ٹائپ لگے پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہانا نے بولنا شروع کیا میں صرف واشروم گئی تھی وہ صاف مکر گئی ہانا کا مو کھل گیا یہ جھوٹ بول لہی ہے شرلی شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو اور ہانا خاموش ہو گئی یہ شرلی نے میز پہ رکھے بول کی طرف اشارہ کیا مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں وہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا شرلی کے صرف یہی کہنے پہ وہ ڈرسی گئی اور اسے افسوس ہوا کہ سارے نوڈلز کھا کر بول دھوکے کیوں نہیں رکھا ابھی امرہا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ بول دھوکے رکھ بھی دیتی تو بھی انہیں پتا چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے ٹھیک ہے امرہا آپ جا کر سو جائے سوری آپ کو ڈسٹرپ کیا شرلی نے کہا اور کھانا وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی وہ پانچوں پہلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی بیٹی نے گوکے اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا پر امرہا دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے ازرا نے پوچھا نہیں بھوک تو نہیں لگی مگر پھر بھی کھانا تو ہوتا ہے نا اسے یہی بات بن سکی لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لئے کھانے میں کیا بنا ہے کیا سب انگلش کھانے ہیں کہ کچھ دیسی بھی ہم بینا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا کھلاتے بھی نہیں اس نے اردو میں کہا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا بس ازرا نے اسے گھور کر دیکھا وہ کمرے میں آئی اور فرشی بستر پر سو گئی باہر بھن بھنہٹ ہوتی رہی ہوتی رہے تیس فیصد ادا کیا ہے وہ اتمنان سے سو گئی اگلے دن سو کر اٹھی تو روم کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اتنی صفائی اتنی خوبصورتی بیلڈنگ کے جس راستے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی وہ اس کے پیچھے کا منظر تھا جہاں سرسبز گھانس کا کھلاکتہ تھا اور کیاریوں میں جگہ جگہ پھول لگے تھے اس قطعے کے پاس سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کے نشان نہیں تھے اور ایسا لگتا تھا دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئے ہی نہیں اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنین و انسان زمین پر اترا ہی نہیں اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے کمرہ خالی تھا سارا فلیٹ ہی خالی تھا بیٹ کورز بے شکن تھے سٹری ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا واشروم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز فیس واش غائب تھے وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ رکھی تھی تمہارا ناشتہ انڈا جیم چار ڈبل روٹی کے پیس دودھ اور شگر ایک پلیٹ میں کافی کے مگ میں ایک مگ جتنی کافی اور سائٹ پر رکھا ایک ادر ٹی بیگ باقی چاروں کیبنٹس کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں ایک چھوٹا سا تالہ لگا دیا تھا امرہ کو ایک معمولی سا جھٹکا لگا یہ سب دیکھ کر بس معمولی سا اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی راتھانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہی رہی تھی تو لمبی بات پر لمبا بل بھی ادا کرنا پڑنا تھا دوسری چٹ فریج پر لگی تھی نو بجے آ کر دربی تمہیں لے جائے گا یونیورسٹی تیار رہنا ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی ٹھیک نو بجے دربی نامی چھوٹی سی لڑکی کہ گڑیا کہ لڑکی ہی آئی میں دربی ہوں مجھے شرلی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں میں امرہا ہوں میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں یہ تمہیں دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ مسکرائی اور امرہا کو اس کی مسکرہت بہت اچھی لگی ان فیکٹ امرہا کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی نہائی تچھے لگے اور اس کے بریسز والے دانت بھی کیونکہ وہ مانچیسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی اسے ہر چیز اچھی لگنی تھی نا آج آؤ جلدی سے پھر ڈربی تیزی سے باہر نکلی فلیٹ کو لوگ کر کے وہ اس کے پیچھے آئی ڈربی ایک منی سی سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی آجاؤ بیٹ جاؤ اس نے منی سی سائیکل کی پشلی نشست کی طرف اشارہ کیا تو اس پر ڈروپ کرنا تھا اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا تھا کیا ہوا امرہا آجاؤ نا میں تمہیں گراؤں گی نہیں لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں امرہا اردو میں بڑھ بڑھا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی پھر اپنی ہسی دباتی رہی سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے مو چھپائے وہ اپنی ہسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریا مانچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی دادا اس نے اپنے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا مجھے اتنی ہسی آ رہی ہے نا کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کوچ جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہسوں کے سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے دادا زندگی کیسے ہمیں چھوٹے معمولی قسم کے بہانوں پر ہساتی ہے دادا مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیئے ہیں اس دوران بار بار اس کی نظر دربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں دربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چننی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا اور خدا ماف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنگ کا ٹیکہ تھا ہوا میں لہراتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسی لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھودکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی دربی سنجیدگی اور مطانت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردن کی سونے کی بھگی دوڑا رہی ہو سارا راستہ وہ امرہا کی ہسی کیاب شاروں کی بوچھار سہتی رہی تھی اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا کتنی موٹی ہو تم جوگنگ کیا کرو دربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز امارت کے این سامنے کھڑی ہے یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے جس کے اوپر بڑے سنہرے حروف میں یونیورسٹی آف مانچیسٹر جڑا تھا جس کی بنیاد اٹھارہ سو چوبیس میں رکھی گئی تھی جو تقریباً چالیس ہزار کے قریب سٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے دنیا کی دس بہترین درزگاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مانچیسٹر ہے وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی اس طرز تعمیر کی امارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھی اسے کچھ کچھ لاہور اجائب گھر جیسی بھی لگی اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہاں آباد ہے دنیا کی کیسے لائک فائک قابل اسادزہ یہاں کٹھے کیے گئے ہیں وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں ہاں ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی بہت کچھ سٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مف تقسیم کی جا رہی ہو جیسے کی بریانی اٹلی کا وہ مشہور پیچزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا آجاؤ امرہا ڈربی کافی آگے جا چکی تھی امرہا اس کے ساتھ چلنے لگی اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے یعنی سب کو سٹوڈنٹس کی عام دورفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے ہی نہیں اور سستروی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے امرہا تیز چلو نا ڈر بھی نے بیس قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اسے پندرہ قدم قریب ہو گئی ڈر بھی سر سبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا امرہا کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا وہ دس بارہ لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراں پہچان لیا باقی ازرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیانٹ باندھ رکھی تھی اسلام علیکم اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا اگر ڈر بھی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعرف کروایا اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے امرہا ہلکی پھلکی ہوتی گئی وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آگئی تھی یہ سب تو بہت اچھے ہیں دائم اور دو لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آگئیں اور اسے کافی پلائی جب وہ کافی کی آخریچ اس کی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بھریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی مس امرہا آپ بیچ میں مت بولیے گا میں وعدہ کرتی ہوں اس نے فوراں ہی کہا گوڈ کیونکہ مجھے شک ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں درمیان میں مت بولیے گا امرہا کو اس کی بات میں شک کچھ برا لگا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا اور کر بھی کہہ سکتی تھی آپ مانچسٹر آ چکی ہیں جی مجھے نظر آ رہا ہے امرہا کو دائم کی بیوکوفی پر ہسی آئی دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی امرہا نے اس کے تاثرات جان لیے اور مجھ بیچاری پر رحم کرو میں تو بس بھول گئی تھی ایسا تاثر دے کر اس کی طرف دیکھا ہم تین لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائک فائک سٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائیں جو غربت کی وجہ سے آگے پڑ نہیں سکتے اور آگے بھڑنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنے آپ کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا تاکہ وہ یہاں آ کے خود کو ثابت کریں ہم تیس لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈز اکٹھے کیے ایونڈز کیے سٹالز لگائے کچھ میوزک اور تھیٹر کیا کچھ تھوڑی بہت اپنی سیونگز تھیں ہم نے مطلوبہ حدف نبٹ لیا ہم صرف پانچ سٹوڈنٹسی افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی اس صورت میں کہ آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکتا ہے وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں بس صورت دیگر صرف تین لوگوں کو بلوائی جا سکتا تھا ہمیں ایک ہزار سے زیادہ درخواستے محصول ہوئیں ہم نے ان میں سے پانچ کا انتخاب کیا وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں سے تھے اور مانچسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا وہ سب ایک ہفتے پہلے ہی آ گئے تھے اور آتے ساتھ ہی ان سبھی نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جوب بھی مل گئیں ان میں ایک کو گاریوں کے لوگ ٹھیک کرنا آتا ہے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے تعلیم لانے میں کامیاب ہوئے جس نے اپنی تعلیمی قابلیت کے ساتھ پنجاب بورڈ میں ٹاپ بھی کیا بلکہ ساتھ ساتھ گاریوں کے لوگ بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا اپنے کام اور تعلیمی سرگرمی سے ہمیں جتنی بھی درخواستے محصول ہوئی تھی وہ سب کموں بیش ایسی ہی تھی آپ کی تعلیمی اثنات میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا آپ ان ہزار میں سے صفر تھی آپ لاہور میں رہتی تھی جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے ان کا اپنا ذاتی کالینو کا سٹور ہے آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں آپ کسی بھی طرح اس کالرشپ کی مستحق نہیں تھی آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دیا جانا چاہیے تھا لیکن ہم نے جواب دیا آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر آپ نے اپنی آخری میل میں لکھا تھا میں ہوں ہی منحوس ماری جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طالبہ تھی آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑی ہیں اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے کسی بھی طرح ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں اس لئے ہم نے ایک مہینے کا وقت لے لیا آپ سے ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے ہم اپنے سکولرشپ دے چکے تھے آپ کو کیا دیتے لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے اس لئے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی کچھ دوسرے سٹوڈنٹ سے رابطے کیے پھر سے چالیس سٹوڈنٹ نے آپ کے لئے فنڈ زکٹے کیے اور بہت مشکل سے اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتیں ہم نے مطلوبہ حدف پورا کرنے کی کوشش کی ان چالیس سٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرنچ سب شامل ہیں اس لئے خاص طور پر میں آپ کو یہ ذہن نشین کرا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے ہم نے آپ سے پوچھا کیا آپ پچاس فیصد افورٹ کر سکتی ہیں آپ نے کہا نہیں مجھے یقین ہے اس پچاس فیصد کے لئے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لئے کر رہے تھے لیکن آپ تیس فیصد ادائیگی پر مان گئیں اگر آپ تیس فیصد پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لئے مجھے وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اپنی پار ٹائم جوب کی سیونگ سے خریدی تھی یہ بات یاد رکھنے لائک ہے کہ جن چالیس ٹوڈنٹس نے آپ کے لئے فنڈز دیئے ہیں وہ بہت امیر نہیں ہیں سب پڑھنے کے ساتھ جوب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آگئیں ہر روز ہم نے آپ کے لئے میٹنگ کی ہے صورتحال پر غور کیا ہے کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا انویسمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ انویسمنٹ اس لئے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے وہ اپنے ملک کو قوم کا سہارا بنے انہیں آپ ان کے دیئے گئے پورے پورے پیسے واپس کریں گی ایک پاؤنڈ کم نہ ایک پاؤنڈ زیادہ اور سارا منافع آپ لے جائیں گی اس سارے منافع یا فائدے کے لئے انویسمنٹ کی ہے میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں جنہوں نے فنڈز دیئے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے کوئی ایک بھی آپ کو نہیں جانتا شکل سے تو کوئی بھی نہیں تاکہ آپ کی عزت نفس مجرو نہ ہو ہم تین کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ فنڈز آپ کے لئے کٹھے کیے گئے ہیں ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے اب میں دوسری طرف آتا ہوں آپ سے کہا گیا اپنی رہائش اور کھانے کا زیمہ آپ کو لینا ہوگا آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی بہت اچھا صرف یہی ایک اچھی اور مضبط بات تھی جو آپ نے کی تھی جن پانچ لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں آپ کو ائرپورٹ ریسیف کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا جو آپ کو ائرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس بستر پر آپ کل سوئیں وہ میٹریس ان دونوں نے اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا اپنی باقی مندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا آپ کو ہانا نے منع کیا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن آپ نے لگایا پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو بھی بلکہ مجھے تو یوں کہنا چاہیے کہ کتابوں کے سوا ہر چیز کو آپ نے دو نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے مس امرہا وہ سب بہت اچھی میزبان ہے ان فیکٹ ہم سب جانتے ہیں میزبانی کسے کہتے ہیں لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں ہم اپنے گھروں ملکوں شہروں سے دور اکیلے یہاں رہ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کاش رات ہی ہانا تھوڑا بہت آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی وہ صرف دو وقت کھاتی ہے صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جوب کرتی ہے وہاں سے اسے ایک برگر ملتا ہے اور ایک کپ کافی وہ ایک ایک پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اخراجات کے نام پر اسے پاکستانی ایک روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے اس نے تنے تنہا مانچیسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی سخت جدو جہد نہیں کی وہ بھی مسکر آ کر حوصلے سے یہاں بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں وہ ایک جینز دو ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکر آتے ہوئے آتے ہیں اور مسکر آتے ہوئے ہی جاتے ہیں شیرلی جن کے فلیٹ میں آپ رہ رہی ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک ایک مہینے کی ہے آپ کے ایک مہینے کا کھانے کا سامان وہاں موجود ہے آپ آج ہی اپنی رہائش اور جوب کا انتظام کر لیں پھر وہ رکا ویلکم ٹو مانچیسٹر میس امرہ اس نے سانس بھی نہ لی اور پھر سے شروع ہو گیا یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں یعنی اچھی باتیں وہ مسکر آیا برا نہ منائیے گا لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں سست، قاہل، بہانے باز انہیں لگتا ہے بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، تکلیفیں، دکھ انہی کو مل گئے ہیں رونے کے بہانے ڈھونٹتے ہیں آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے بلکہ اس وقت بھی لگ رہی ہے روئیں لیکن دکھ پر، تکلیف پر لیکن مشکلات پر نہیں یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا اس لیے نہیں کہ یہاں سب خودغرض ہیں جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وکوفی ہے میں بھی یہی سمجھتا ہوں نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہیں اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والے کو بار بار چپ کروایا جائے گا وہ بزدل بن جائے گا بہادر نہیں مس امرہ اپنی سستی کاحلی اور بہانہ بازی کو یہاں وہاں کوئی کودہ دان دیکھ کر اس میں ڈالتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے آپ لڑکی ہیں کمزور نہیں ہیں ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے قرآن پاک میں جتنی بار مرد کا ذکر آیا ہے اتنی بار عورت کا بھی یعنی آپ مرد کے برابر ہیں لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے لیکن میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور مت سمجھئے اپنی طاقت کو پہچانیم اس امرہ آپ مانچسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں اور یاد رکھیں تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراں جگہ مل جائے گی لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوارمنٹ کے لیے آئیں ہیں تو آخری نمبروں پر آنے سے بہتر ہے کہ آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں میرا یقین کریں دنیا میں جہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی لیکن ہیروں کی بہرحال نہیں اس بار وہ رکا اور کافی دیر رکا ہی رہا یونیورسٹی میں ویلکم چل رہا ہے پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اس ایک ہفتے کے درمیان آپ زمین کھو دیں یا گول گول کھومیں آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے آپ کی جوب کا بھی آپ کے فوڈ کا بھی اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مستے ہیں اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراں نفی میں پھر ہاں مہی لی آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی اس نے اوپر سے سر ہلایا اندر سے آنسوں کا ریلا دبایا گوڈ اب آپ جائیے اور زمین کھو دیں اوہ میرا مطلب ہے جوب ڈھونڈے اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں سمجھ گئی آپ؟ جی اس نے سر بمشکل ہلایا نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت لیکن بول نہیں سکتی آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ لگنا بھی نہیں چاہیے مجھے برا نہیں لگا ویل آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے میری شکل ہی ایسی ہے ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی اچھا اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جوب ڈھونڈنی ہے جلد سے جلد اس کی آواز رن گئی بلکل ٹھیک کہا ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے پہلے جا کر اپنا سٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں اپنی کلاسز کا معلوم کریں وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب کام بھی کرنا ہے کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں بینا ڈرے اپنے سب ہی کام کر رہے ہیں آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسی ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے گا امرہا کا رنگ فک ہو گیا وہ یہی کہہ رہی تھی لیکن اسے کیسے پتا چلا اور پلیز جب آپ کی جوب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجئے گا کر دوں گی اور ایک اور بات دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیر چھار مت کیجئے گا خاص کر پلس ایٹ کرنے کی غلطی یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بوم تھا جو کینٹین کے شروع گل میں بہت احتمام سے پھٹا وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی ایفریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے وہ قطن کوئی درندہ یا بلا نہیں ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکوں کی پھلجڑیوں کو اندر ہی اندر بھجا رہی تھی ہاں وہ تینوں اس آخری بات پر ہسی کو دھبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے اور وہ دھاڑے مار کر نارونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی اس کی شکل سب بتا رہی تھی اسے خیال آیا تھا کہ اس کی نہوست کو لے کر اس پر جو جملے کہے گئے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان جملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر میں مانچسٹر والوں نے کہے تھے وہ تو ننی سی چھوٹی سی بچی تھی اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رولا دیا آنسوں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بلکل خاموش ہو گئے پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے تھے انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر اُبھر آؤ یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسوں مانچسٹر میں خوش آمتید مانچسٹر میں خوش آمتید